سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے چینلر کمال احمد مخاطبو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلر ویورز آج ویلوگ میں آپ گاڑیوں کے جتنے یوزرز ہیں پاکستان میں گاڑیاں یوز کرنے والوں کے بہت بڑی خوش خبری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پسلے ویلوگ میں آپ کو انفرمیشن بتائی تھی اور آپ سے ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کی تھی کہ پاکستان میں کیا لکی موٹرز اور ہنڈائی نشات موٹرز نے اپنی کچھ گاڑیوں کے جو برینڈ ہے جو میک موڈل اور ویرینٹ ہے وہ انسٹالمنٹ پہ دینے شروع کیے اور ان کے ایک اچھا رسپونس آنے کے بعد اب آپ کے پاکستان میں ایک اور بڑی فیمس کمپنی ہے جس نے گاڑییں انسٹالمنٹ پہ دینے شروع کر دی ہیں تو میں آپ کو اس ویلوگ میں کمپلیٹ ڈیٹیلز بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ دوست میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ فوراں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پیس کریں تاکہ میری ریگلرلی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشوں میں کمنٹ کریں اور اگر مزید آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ کی سکرین کے پر میرا نمبر آ رہا ہے آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپلیٹ بلوگ کی طرف لو جی بچو تیار ہو جاؤ ہون ایک اور کمپنی مدان چاہا چکی ہے تو انہیں انہیں ہی پاتھ دی ہے کیا نے انسٹالمنٹ پہ گاڑیاں دینا شروع کی ہونڈائی نے گاڑیاں انسٹالمنٹ پہ دینا شروع کی اور پیوجو کی بھی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ پہ آ رہی ہیں نیکس بلوگ آپ کو میرا وہ بھی ملے گا انشاءاللہ اور ابھی جس کمپنی کے پر بات کرنے لگو تو کیا کے ایک اچھے رسپونس کے بعد ویورز آپ لوگوں کے لیے وہ ہونڈا جو ہے وہ مدان میں آ چکی اور اب آپ کو ہونڈا کمپنی سے بھی برینڈ نیو گاڑیاں زیڑو میٹر ایزی انسٹالمنٹ پہ ملیں گی اور کوئی ان پہ زیادہ آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا کیا کی بھی ابھی میں نے آپ کو ریچنلی ویڈیو شیئر کی تھی جس کے اوپر کوئی مارک اپ نہیں تھا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا بینک چاہے انوالو ہے یا نہیں ہے ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں زیادہ اس چیز کی فکر ہے کہ بھئی ہم جو گاڑی لے رہے ہیں اگر انسٹالمنٹ پہ ہم نے ان کو پے کرنا ہے تو اٹ لیس وہ اماؤنٹ جو انوائز پرائز ہے وہی ہو لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ رپے اگر ایکسٹرہ بھی جاتا ہے تو نو ایشو لیکن بینک سے لیتے ہوئے ایک عام بندہ چاہے وہ لینلوڈ ہے چاہے عام بندہ ہے یار کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ آپ ایک گاڑی جو کروڑ روپے کی خرید رہے ہیں انسٹالمنٹ پہ بینک لیس کروارے ہیں اور اس گاڑی کے اوپر انٹرس دے دے کہ آپ کا حشر برا ہو جاتا ہے اور پاکستان میں رہ کر تو بندے کے ویسے ہی جو ہے نا خون بھی ایسے تولیے کی طرح نچوڑ لیتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ بینک انٹرس پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کروڑ والی گاڑی جو ہے وہ آپ کو سوا کروڑ روپے کی ڈینڈ جا کر پڑتی ہے تو ان چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ دشواری پیش نہیں آئے گی کیونکہ کیا کیا کی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل شر کی اب ہونڈا کمپنی کی بات کریں تو آپ کو ہونڈا سٹی جو ہے وہ آپ کو اچھی آپشن والی جس میں آپ بیسک ویریانٹ بھی آتے ہیں اور فل آپشن 1.5 ایسپائر بھی آتا وہ بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل رہی ہے اس کے بعد ہونڈا ایچ آر وی بیٹی آئی بیسک بھی اور ویٹی آئی ایس بھی وہ بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ مل رہی ہے اور بہت اس کے بعد آپ کو ہونڈا سویک جو سویک لور ہے جو سویک کو پسند کرتے ہیں سویک اوریل بھی آپ کو انسٹالمنٹ پہ ملے گی اور آر ایس ٹربو بھی انسٹالمنٹ پہ ملے گی تو میں آپ کو میری سکرین پہ آپ ان کی پرائز لسٹ بھی چیک کر رہے ہیں اور مزید اگر آپ کو انفرمیشن کو چاہیے آپ کا بھائی بھی حاضر ہے اور آپ ہونڈا کمپنی پہ جا کے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں میں آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی انوائس پرائزز بھی بتاتا کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھی یہ لسٹ پڑی بھی ہے تو سب سے پہلے جی ہونڈا سویک ون پوائنٹ فائیو سی سی ٹربو جو ہے وہ آپ کو جس کو ہم بولتے ہیں اوریل جو بیسک ویرینٹ آتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے سپائلر بھی نہیں ملتا ہو لائے ریم بھی جو ہے وہ بھی آپ کو سلور میں ملتے ہیں تو یہ والی گاڑی جو ہے بہت سا آپ کو پڑھتی ہے جی اٹھاسی لاکھ سا سٹھ ہزار پے کی زیرو میٹر یونٹ یہ وہ پرائزز جو انوائس جو آپ نے کیش پہ خریدنی ہے اور اس کے بعد آپ کو آر ایس ٹربو جو ہے وہ پڑھ رہی ہے جی ایک کروڑ ایک لاکھ بتیس ہزار چھ سو روپے کی اور دین میں آپ کو تیسری جو ہے وہ بتاؤں تو ہونڈا سٹی جو ہے ایسپائر ففٹین انڈر سی سی وہ آپ کو پڑھتی ہے تو اپروکشیمیٹلی ساٹھ لاکھ روپے کی جس کی انوائس جو ہے ففٹین نائن لاکھ نائنٹی سکس تاؤزن فائف ہنڈر ایٹی روپیز بیسک ویریانٹ جو ہے وہ سنتالیس لاکھ انچاس ہزار ایک سو پچاسی کا ہے یہ آپ کو میں ساری انوائس پرائزز بتا رہا ہوں آپ یہ مجھ سب یہ کہا کہ لیز والی گاڑیاں آپ کو اس پرائز میں مل رہی ہیں وہ آپ کو میں آگے شیئر کرتا ہوں ہونڈا ایٹس آر وی وی ٹی آئی وہ آپ کو پڑھتی ہے جی اٹھتر لاکھ بتیس ہزار پائنٹ سو سی روپے کی اور وی ٹی آئی ایٹس آر وی ایس جو ہے وہ آپ کو پڑھتی ہے اسی لاکھ تاشیس ہزار پہ کی یہ وہ پرائزز ہیں جس کے اندر آپ کا فائلر کا ٹیکس انکلیوڈ نہیں ہے اور بھی دھ ہولڈنگ ٹیکس انکلیوڈ نہیں ہے بوس آپ کو ہمیں بتاؤں تو جو انسٹالمنٹ پر گاڑیاں مل رہی ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے آپ کو ہونڈا کمپنی بھی انسٹالمنٹ پر گاڑیاں دے رہی ہے آپ کو اٹلیس انچورنس جو اپنے ایمپلائز کے لیے گاڑیاں لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو ایک الگ پیکج دے رہا اور یہ دونوں تینوں پیکج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے پرائزز کا ان میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے اور اگر آپ ہونڈا کمپنی پر جاتے ہیں اور ان کو سے جا کے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھی ہمیں بینک کے ترو بھی لے دیں تو بینک الفلا ہے جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہے جو آپ کو بینک الفلا سے بھی گاڑی ملتی ہے لیکن جو میں آپ کو ڈیٹیل بتانے لگوں یہ ہونڈا کمپنی والے جو آپ کو گاڑیاں دیں گے انسٹالمنٹ پر اگر آپ بہت سوک اوریل لیتے ہیں ایک سال کی انسٹالمنٹ پر تو اس کو آپ کو ایڈوانس پیک کرنا ہے ففٹی پرسنٹ اور اس کی پرائز بنتی ہے جی اٹالیس لاکھ پچپن آزار آٹھ سو اٹھتر روپے اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا ٹریکر انشورنس ٹریکر انسٹال لیشنز کی جو ہے وہ فیس انکلیوڈ ہے آپ کی انشورنس کی فیس انکلیوڈ ہے آپ کی ریجسٹریشن کی فیس انکلیوڈ ہے اگر آپ کوئی نمبر بھی کوئی نارمل سا کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہ فیورٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وہ لگوا کر دے سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ انسٹالمنٹ بنتی ہے تین لاکھ نانمے ہزار نو سو سترہ روپے اچھا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی یہ شیئر کروں گا آپ کو سکرین پہ بھی بڑا ایزی لی نظر آ جائے گا اور اگر آپ کو میں یہاں پہ کر کے دکھاؤ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جو پرائز آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ لکھا ہے جی ایکسٹرا یہ انہوں نے لکھا ہے جی انسٹالمنٹ ایڈمنسٹریشن ڈیوز ایک لاکھ چالیس زیار روپے یہ ایکسٹرا ہے اور اس کے بعد اس میں آتی ہے جی یہ فور لاکھ سییونٹی نائن تھاؤزن نائن ہارڈر یہ اوریل کی ہے ٹوالف منت کی اور یہ آ جاتی ہے آر ایس کی اب یہ فور لاکھ سیونٹی نائن تھاؤزن نائن ہانڈر یہ ایکسٹرا انہوں نے لکھا ہویا ہے ڈے ہنڈ جب آپ ٹوالف منت کی انسٹالمنٹ پی کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریفنڈ ہو جاتا ہے اور اگر آپ آر ایس میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پہ یہ چار لاکھ نو ہزار رپیہ یہ ریفنڈ ہوتا ہے اور ایچ آر وی میں آپ کو جو ہے وہ چار لاکھ انہتہ ہزار نو سور رپیہ یہ ریفنڈ ہو جاتا ہے یہ سارا پیکج آپ کے سامنے ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتا ہے ٹوال مانت اور سویک اوریل یہ ایٹین منت سویک اوریل یہ سویک آر ایس بارہ مہین ہے گی اور وی ٹی آئی ایچ آر وی ایس یہ اور ففٹی پرسنٹ اب آپ پی کر دیتے سارا کچھ پی کر دیتے آپ کی بیلنس پیمنٹ بن جاتی ہے جی اوریل کی سنٹالیز نینانیو میں جو آپ نے دارہ انسٹالمنٹ پر پی کرنی اور منت لیا آپ کی بنتی تین لاکھنها نو سو چھ سٹرہ روپے اور اس کے بعد اگر آپ اٹھارہ منت کی کرتے ہیں دو لاکھ چوریترہ دار نو سو چرہ نوے روپے آپ کو پی کرنے اپ دارہ انسٹالمنٹ میں اٹھارہ انسٹالمنٹ پر اوریل آر ایس جو ہے اس کی بارہ انسٹالمنٹ میں تین اکتالیس اور یہ آپ کی ایچ آر وی بی ٹی آئی ایس کی بن جاتی ہے باچو آپ لوگوں کے لیے یہ احسان ایک ساتھ پر اب ہونڈا کی بھی گاڑی آویلیبل ہے چاہے آپ سٹی لے لیں آر ایس لے لیں سٹی جو ہے وہ آپ کو بینک الفلا ملے گی اگر ہونڈا کمپنی سے آپ لیس کرواتے ہیں گاڑی انشورس پہ لیتے ہیں یہاں ایک ساتھ پہ لیتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایچ آر وی دے گی ایچ آر وی کے بعد آپ کو جو ہے وہ گاڑی اللہ آپ کا بلہ گرے اوریل اور آر ایس ٹربو دے گی اس کے بعد باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سکین پہ بھی شو ہو رہی ہیں آپ ہونڈا کمپنی پہ سے بھی جات سکتے ہیں اور اب آپ موجے لوٹیں آپ کو ہونڈا بھی اب آگئے میدان میں کس طور پر گاڑیاں دینے پر اور اس کے بعد کیا آلڈی دے رہا ہے اور ہونڈائی جو ہے وہ بھی آلڈی دے رہا ہے یہ تینوں بڑی کمپنیاں جو آگئے پیچھے رہے گی سیزوکی اور ٹیوٹا انقریب وہ بھی آنے والی ہیں میرے ساتھ آپ ٹچ پہ رہیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اور فٹا فٹ پہنچیں ہونڈا فورڈ پر میں بھی چلتا ہوں میں بھی جا کے ذرا ایک گاڑی بک کرواؤں پتا چلے کہ کتنے تائم کے بعد ملتی اور میں نے ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو بینک سے ڈاکومنٹ جو دیتے ہیں آپ وہ آپ سے ایک بینک سیٹیفیکیٹ مانگیں گے جو آپ کا بزنس سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ اپرووال کے لیے کراچی جائے گا ڈاکومنٹس باقی آپ کو ہونڈا فورڈ والے بتائیں گے کیا کہ چاہیے کوئی لمبی چھوڑی لیسٹ میں یہ بڑی شارٹ سی لیسٹ ہے آپ وہاں پہ وزٹ کریں میں بھی جا رہا ہوں وزٹ کرنے ڈاکومنٹس آپ وہاں پہ ان کو سبمٹ کروائیں وہ کراچی بیجیں گے اپرووال کے لیے اپرووال کے بعد آپ نے یہ 50% پی آٹر کی صورت میں ہونڈا پرائیوٹ لیمیٹڈ کو پی کرنا ہے اور پی کرنے کے بعد جیسی آپ کا کیس اپروو ہوتا ہے اور آپ کو آر میں گاڑی ملے گی کیونکہ وہاں پہ گاڑیاں ریڈی ہیں صرف آپ کا کیس اپروو ہونے اور گاڑیاں آپ کو ملنی ہیں دیر مت کریں آئیں آپ بھی پہنچیں میں بھی پہنچیں تو ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گے تھانکی سوما ٹیک کیر اللہ حافظ